یہ ہے رضی صاحب کے اٹھارہ سو نوے کے قریب جب پہلا انڈین ویوک ننڈا امریکہ گیا تھا تو اس نے اپنے یہ یوگا وغیرہ کا جو فان تھا اسے بہت سے ایڈمائرز حاصل کیے اور انہیں ایک سو اٹھائیس سالوں میں بہت بڑی قدار انڈینز کی باہر گئی انہوں نے مینط بھی کی ان کی امبیسیز نے ان کے امبیسیڈرز نے ان کے دیفنس اور کمرشل اٹاشیز نے نیشنل اپروچ کے ساتھ کام کیا پاکستانی ڈپلومیٹس وہ اجاگر کرتے گئے اس پسلے کو حالانہ کہ تیہتر سال پرانا مسئلہ ہے کشمیر کا یونائٹیڈ نیشنز اس پر ریزولیشنز دے چکی ہے پہلی ریزولیشن انیس سو اٹھالیس میں آئی ہماری پہلی جنگ اڈیا کے ساتھ انیس سو اٹھالیس میں ہوئی جس کا ذکر بہت کم کرتے ہیں بہت سارے ہمارے بہترین آرمی آفیسر اس میں شہید بھی ہوئے تو مقصدی انڈیا کے سازشیں پہلے دن سے جاری ہیں ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں کشمیر ڈے منا رہے ہیں کشمیری مر رہے ہیں یہ بہت پہلے ہمیں انٹرنیشنل سطح پر یہ سارا کام کرنا چاہیے تھا دیکھیں آج وہ ایک ایک اکنومک پاور ہے ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں امپورٹس بہت زیادہ ہیں دنیا کے ساتھ اس کے سٹریٹیجک الائنز ہیں سب سے بڑی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہیں اب مسلمان جب نہیں ہیں تو وہ سوشلی اور کلچری پورے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بہت قریب ہیں ان کی فلم انڈسٹری نے اس معاملے کو بہت اجاگر کیا اور ساری دنیا میں ان کی فلمیں دیکھیں جاتی ہیں کرکٹ ٹیم میں آتی ہیں وہاں ان کی ٹیمیں وہاں جاتی ہیں بہت سارے سپورٹس کمپٹیشن ہوتے ہیں کلچرل کمپٹیشن ہوتے ہیں ہمارے ہاں دازد بارہ بارہ سال کرکٹ ٹیم یہاں نہیں آتی اور دوسری میں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر روہ ہر چیز میں ملبس ہے اور ہم جانتے ہیں تو یار وائیڈونٹ بی پی بیک انڈا سیم کوئن انسٹیڈ آف ریبٹنگ انڈیا اور انسٹیڈ آف کنڈیمنگ دیم تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ میں نہیں جانتا جب تک ہم صرف ان کی یہ بات کرتے جائیں گے کہ جی روہ ملبس ہے اور ہم خود کوئی ایکشن نہیں لیں گے جس طرح انڈیا لیتا ہے جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح بلوچستان میں کے پی میں پنجاب اور سندھ میں پھیلائی ان کے پروردہ لیڈر آج بھی لندن میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو ڈائیس پورا ان کا بڑا ایکٹیو ہے میں نے یورپ کے شہروں میں گاندی کے مجسمیں دیکھی ہیں اب یہ بائیڈن ایڈمنسیشن دیکھیں ان کے پچیس سے تیس لوگ بڑی کلیتی پوزیشنز کے اوپر ہیں ہمارے دو تین لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ چار ہوں گے اکلیتی پوزیشنز پر سے لوگ ہوں گے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوں گے یقیناً وہ امریکن پولیسی کو ان کے حق میں مولڈ کریں گے دوسری بات ہے بہت بڑی مارکٹ ہے ہم سے آٹھ بڑی مارکٹ ہے دنیا یہاں کاروبار کرتی ہے اور منافقت سے کام بھی لے رہی ہے بیرونی دنیا ان کا دھوڑا چہرہ بھی ہے دھوڑا میار بھی ہے ماتا گیا اٹھارہ بیس سال یہ ہر دہشتگردی میں ملوث ہیں کئیوں کے تانے بنے پاکستان سے جڑتے رہے کئی جگہ یہ باتیں ٹھیک تھیں کئی جگہ یہ پروپوگنڈا کیا گیا میڈیا جو آپ کا سوائے قومی اسیملی کی لڑائی لکھانے کے اس کے بس کام کوئی نہیں فلیش کر رہا ہے نون ایشوز کو ان کا میڈیا جو ہے اس کی یاؤکری دنیا میں بہت زیادہ رزی صاحب ان کا میں نے کہا ڈپلومیٹ بھی کام کرتا ہے ان کا ڈائیسپورا بھی کام کرتا ہے جو ان کے تارکین وطن ہے ان کی تیسری تیسری نسل وہاں جوان ہو چکی ہے نیشنل نظم بہت زیادہ ہے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ذرہ مبادلہ بھی بڑی اچھی تعداد میں ملک کے اندر بھیجتے ہیں ہمارے ہاں یہ چیزوں میں کمی ہے اگر کوئی ذرہ مبادلہ بھیجنا چاہے تو اس پہ اتنی کٹگل لگا دیتے ہیں کہ یا وہ انڈی کے ذریعے بھیجتا ہے یا وہ یہاں بھیجتا ہی نہیں یا وہ زمینیں خریدتے ہیں یہاں پہ تو قبضی ہو جاتے ہیں یہاں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے یہ سارے مسئلے وہ ہیں جس میں آپ کو پاکستانی تارکین وطن کو ایکٹیف کرنا پڑے گا انہیں انپاور کرنا پڑے گا انہیں ووٹنگ رائٹ دینے پڑیں گے ریپریزنیشن ہوگی اسیمبلیز میں وہ آتے جاتے رہیں گے وہ کشحال ہوں گے پشمیر کا مسئلہ زیادہ بہتر اجاگر کریں گے آپ کی اور میرے صبح جذوس نکالی سے اگر تو سین این اس کو کور کرے بی بی سی کرے تو بالکل اگر ہمیں نے کور کر لی اور ہمیں نے کور دے دی تو آپ مجھے بتائیے کتنے ملکوں میں کور ہائی لائٹ ہوگی پلیز بھی ریلیسٹک ناؤ پشمیریوں نے شروع میں ہمارا ساتھ نہ دیا چلیئے کوئی بات نہیں جیموگرافی کو وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ مردم شماری کو آگے کر دیں گے دو چار سال سب تک جیموگرافی کو چیز کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور یہ جب تناسو بہت مسلمانوں کو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے بیلی میں اس کو سکتر پرسنٹ تک لائیں گے جمعوں کے اندر اس کو میرے خیال ہے ارسید یا سکتر سے لے کے پچاس سے نیچے لائیں گے سکت ابھی کسانوں کے روپ میں تو سامنے آ رہے ہیں کیونکہ کسان ہیں بہت زیادہ سکت اس پنجاب میں ہماری تو عمری تیہتر سال ہے تیہتر سال میں پہلے دس سال لگے لوٹ مار میں اور چھے وزراء اعظم کو ہٹانے میں اور جن ہی سیٹلمنٹ پلیم حاصل کرنے میں پھر آگے مرشاللہ اور اس کے بعد یہ جمہوری حکومتیں ان کی کرتوتیں آپ دیکھ لیں اسیملی سے ایک بل نہیں پاس ہو رہا کرونہ روپیٹ کے اسیملی کے بل کا خرچ آتا ہے اسیملی کے سیشن کا اور بائیک آٹ کر کے گھر چلے جاتی ہیں یہ قورم کی نشاندی ہو جاتی ہے یہ ڈی اے نے ملتے رہتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے کیا ان اسیملیوں کو کرنا جہاں بل پاس نہیں ہوتا حکومت کو بھی نہیں پتہ کر اتنی سلیل اکسالیت کے ساتھ وہ حکومت کرے گی تو کوئی بل پاس نہیں ہوگا یہ آپ مجھے بتائیں سوالہ آپ شاید اس کو دوسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ قومی سملی میں اگر اسی طرح اجلاس ملتبی ہونا ہے تو اس کا کیا ہے اس میں ذرا کشمیر کو سمیٹ لیں بٹی صاحب ارسلان بٹی صاحب جو حالات چل رہے ہیں وہی لگتا ہے مشرقی پنجاب میں آپ کی زمینے ریکور ہونے کا وقت آگیا ہے ارسلان بٹی صاحب رجی صاحب دیکھیں کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے تیہتر سالوں میں اس سیریسنس کے ساتھ نہیں لیا اس سنجیدگی سے نہیں لیا جس سے ہمیں لینا چاہیے تھا ہم نے دعوے تو بہت کیے کہ ہم سپورٹ کریں گے مورلی بھی ڈپلومیٹیکلی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے ہمارے سے تو جمعہ کے دن خاموشی بھی اختیار نہیں کی گئی اب جو بھارت ہے وہ شترنج میں دیکھیں شترنج میں وہ شخص جیتا ہے جو ذرا شاتر ہوتا ہے جس کی چالیں شاتر ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم تو بڑا یہ ایک بات تو تیہ ہے کہ کشمیر دیر یا بدیر وہ کشمیریوں نے لے لینا ہے ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ آلیں سٹرگل ان کی لمبی ہو سکتی ہے مزید انہیں کئی دھیائیاں لگ سکتی ہیں لیکن لے انہوں نے لینا ہے لیکن اس میں ان کا سارا جو ہوگا ان کا ہاتھ ان کا ہوگا ہمارا صرف اس ہاتھ تک ہے کہ ہم تو صحیح طرح اس کو اجاگر بھی نہیں کر سکے پوری دنیا کے آگے ہم اجاگر کرتے تو ہم اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جس طرح سابر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا میڈیا جو ہے ایک مسئلہ کو بہت اچھی طرح اجاگر بھی کرتا ہے اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے اس کو پروپگیٹ بھی کرتا ہے ہم یہ تینوں کام نہیں کر سکے لیکن لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو آپ نے بات کی مردم شماری کی کیا یہ اچھا ہوتا کہ عالمی جو ضمیر سوئے ہوئے ہیں یا عالمی ادارے جو بھی تک سو رہے ہیں لمبی طرح ان کے سو رہے ہیں وہ مردم شماری کے بجائے شہیدوں کی شماری کراتے تو پھر تو ہم مانتے کہ جی عالمی ادارے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا اس مسئلے کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا بھی دوگلا پن ہے دوگلا چہرہ ہے دورہ میار ہے دورے چہرے ہیں انہیں ضرور اصد رکھتے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ بہتر طریقے سے کر سکیں اور بہتر طور پر اجاگر کریں بہتر طور پر اس کو پروپگیٹ کریں ہم انڈیا کے خلاف بہت بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن نجانے ہم کیوں نہیں کرتے جب ہمیں پتہ ہے کہ رو ملوث ہے کشمیر کے اندر مردم شماری وہ کیوں کرا رہے ہیں وہ بلکل ایک شیم ہے فیک ہے کام انہوں نے صرف ان ہندووں کو وہاں پہ شہریت کا ان کا ثابت کرنا ہے کہ یہ تو شہری ہیں وہاں کے ان کی عبادی زیادہ ہے ان کو کہاں کہاں سے اٹھا کے وہ لارے ہیں چاہے وہ ذاتوں کا مسئلہ نہیں ہے بہتر طرح اس میں برامن بھی ہوں گے اس میں وہ شطری بھی ہوں گے شودر بھی ہوں گے اور نیچ ذات کے بھی لوگ ہوں گے نیچری ذات کے لیکن وہ بارہر وہاں پہ عباد کرنے کے چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں سے مسلمانوں کی ایک شریعت ختم کر کر اس کو اپنا ایک عدد صوبہ جو انہوں نے پہلے ہی پلان تو کیا ہوا ہے لیکن اس کو صوبہ بنانے کے لیے کچھ انہیں پری ریکوزٹس پورے کرنے ہیں وہ مردم شماری کرا کے وہ پری ریکوزٹس جو ہیں وہ ریکوزٹس وہ پورے کریں گے اور آہستہ آہستہ اس جانب وہ قدم بڑھا رہے ہیں ہم ان کے قدم تو شاید نہ روک سکیں لیکن ہم ان کی جو چالے ہیں اس کو تو کم از کم بہتر طور پر جواب دے نا ہم ڈپلومیٹیکلی جواب دے سکتے ہیں ہم نہیں دیتے ہم ان کو عالمی فورم عالمی اداروں کے اندر ان کو ہم ننگا کر سکتے ہیں ہم نے کبھی ننگا تو بڑی دور کی بات ہے لفظ میں بہر زیادہ بول گیا وہ شاید ہم ان کے جواب تو بڑی دور کا بات ہے ہم ان کے طرف جاتے ہی نہیں ہیں ان کاریڈورز کے اندر جہاں پہ وہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا بنے گا کیا رہی سب ہم بحیثیت قوم جب تک یک جان ہو کر یک زبان ہو کر اس مسئلے کو اجاگر نہیں کریں گے اس کو پروپگیٹ نہیں کریں گے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے ہمارا کشمیر جو ہے وہ اسی طرح جلتا دہکتا اور خون سے رنگا رہے گا جس طرح برگیڈی صاحب نے فرمایا کہ دیلی کی سڑکوں پر لال ہو گئیں تو وہ لال ہی رہے گا کشمیر جب تک کہ ہم اس کو سبز کرنے کی جانب اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے